اسلام علیکم 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 اے بی سی امیجا مون انا رہا جا ماشا اللہ جی تو اب رات کا ٹائم ہے اور میں آگئی ہوں کچن میں جہاں کچن میں کیا بن رہا ہے جہاں بن رہی ہے جی مرٹن بریانی اور جی سب بریانی کا مٹیریل میں نے ریڈی کر لیا ہے چاول میں نے صفیز زیرہ اور گرم سالہ ڈال کے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور جہاں پہ مٹن میں نے پیاز لسن اور نمک اور ایک ٹمارٹر ڈال کے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور ساتھ میں نے بریانی کے آج بنائی ہے کڑی جو کہ کافی دنوں سے دل کا رہا تھا کہ بریانی اور کڑی بنائی جائے تو آج کافی مینت سے بنی ہے جی کڑی اور بہت تیستی بنی ہے اور اگر آپ کو کڑی کی ریسپی چاہیے تو میں پہلے ریسپی شیئر کر چکی ہوں آپ میری وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو اب میں نے ڈال دیا ہے جی دھنیا اور سبز مرچیں تو کڑی تو ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہے اور ساتھ اب ریڈی کر لیتے ہیں جی بریانی اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جہاں میں نے دو بڑے سائز کے لیے ہیں پیاز اور ان کو میں نے لائٹ براؤن کیا ہے ڈارک براؤن نہیں کیا اور اس میں میں نے آدھی چمچ جو ہے وہ ریڈ چیلی کی ڈال دی ہے اور یہاں سفیز زیرہ اور سابز دھنیا جو ہے وہ میں نے کھوٹ کے تو وہ ایک چمچ پڑھ کے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں نے لسن ادرک اور سبز مچ کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں فرائی اور ساتھ ہی میں دو بڑے سائز کے جو ٹوپاٹر میں نے کھاٹے تھے وہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس سارے مسالے کو ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی اور اس کو ٹو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جتنا بھی جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور ٹوپاٹر بھی ہمارے اچھی طرح سے گل جائے تو ابھی ٹو منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی ٹوپاٹر اور مسالہ سارا ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اور جی اب میں نے جو متن وائل کل کے رکھا ہوا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے اندر بھی میں نے پیاز لسن اور ٹوپاٹر ڈالا تھا اور اب اچھی طرح سے مسالہ جو ہے ہمارا بن جائے گا اور میں اس میں ڈالوں گی شان کا بریانی مسالہ کیونکہ شان کا بریانی مسالہ مجھے بہت پسند ہے اس کی شبو بہت اچھی ہوتی ہے ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں اچھے سے ہم اس کو کر لیتے ہیں روست اب میں اس میں سبز میچے ہیں کچھ کٹ کے پہلے کوٹ کے بھی ڈالی ہیں اور کچھ میں کٹ کے بھی ڈال رہی ہوں اور جہاں پہ تین بڑے چمچ میں نے ڈال دیا ہیں دہین کے اور ساتھ ہی اس کے میں ڈال دوں گی بریانی مسالہ اور ریٹ چلی بھی میں نے پہلے ہاف چمچ ڈالی تھی اور سبز میچ بھی کوٹ کے ڈالی ہے تو میں بریانی مسالہ جو ہے وہ آدھا پیگٹ ہی ڈالوں گی کیونکہ میرے بچے جو ہیں بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے پھر بھی یہ ہے کہ بریانی تھوڑی سپائسی ہی ہو وہ تو اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ میں آدھا جو پیگٹھا بریانی کا وہ ڈال رہی ہوں اور اس سٹیج پہ ہم نے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا تھوڑی گریوی ہم نے رہنے دینی ہے کیونکہ جب ہم اس کے مسالے کے اوپر چاور ڈالیں گے تو دھم پہ رکھیں گے تو پھر جے خود ہی نیچے روست ہوتا رہے گا اور جے ہے کہ وہ نیچے بلکل بھی گوشت نہیں لگے گا بہت سے فرینڈز کہتے ہیں کہ جی ہم اگر سب مسالہ جات نیچے رکھ دیں تو جو گوشت ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے اگر آپ اس میں تھوڑی گریوی رہنے دیں گے تو کبھی بھی آپ کا گوشت جو ہے وہ نیچے نہیں لگے گا تو جہاں میں نے آلو بخارے کے ٹین پیس جو ہیں اچھی طرح دھو کے تو وہ میں نے ڈال دیئے تھے اور ساتھی اب ہم جو گوائل چاول ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور جب میں آدھے چاول ڈال دوں گی اس کے اندر تو پھر میں تھوڑا نمک ڈالوں گی کیونکہ میں نے بھوائل کرتے ہوئے نمک نہیں ڈالا تھا تو ابھی آدھے چاول ڈال کے تو میں اس کے اندر تھوڑا نمک ڈال دوں گی تاکہ صحیح چاولوں میں نمک آ جائے بریانی جو ہے کئی طریقوں سے بنتی ہے تو آپ اس طریقے سے بریانی ضرور ٹرائی کریے گا آپ کی بریانی ماشاء اللہ سے بہت جمی بنے گی بچے بڑے سارے ہی شوق سے کھائیں گے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا مت بولئے گا بیل کے بٹر کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسکے جی تو چاول ہم نے اچھے سے سیٹ کر لیے ہیں اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی گھی کیونکہ بریانی میں نے گھی میں بنائی ہے تھوڑا میں نے اس کے اوپر گھی ڈالا ہے اور جہاں پیز زیادہ کلر ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں لیمن رکھ رہی ہوں اس کے اوپر اور اس پہ میں ڈالوں گی نمک اور پدینہ اور پھر ہم جی اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے دم کے لیے پیاز فرائی کر کے میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرے بچے پسند نہیں کرتے تو مجھے تو جو فرائی کیا ہوا پیاز ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی میں وہ بھی ڈال دیتی ہوں اور یہ لیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری بریانی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے تو ابھی ہم نے ایک آلی ہے جی ڈیش آؤٹ اور آپ کے ساتھ کر رہی ہیں شیئر دیکھیں جی بہت جمی اور بہت ہی ٹیسٹی بریانی ماشاء اللہ سے بنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی کڑی اور ساتھ بریانی اور ان کا کلر دیکھیں کتنا آج میچنگ بنا ہے اور دونوں ہی بہت تیزتی بنے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئیے